جن حالات میں ملک کو سنبھالا وہ ڈیفولٹ کی طرف جا رہا تھا جن حالات میں ملک کو سنبھال رہے ہیں وہ ڈیفولٹ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم آپ سے بھی کہیں گے کہ دعا کریں کہ پاکستان میں استحکام ہو سیاسی استحکام کی اشد ضرورت ہے عمران نیازی کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ خدارہ تمہیں کرسی مل جائے گی بھائی اس ملک کا پہلے سوچو اس کے استحکام کا پہلے سوچو یہاں سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا انویسمنٹ ہوگی کون آئے گا اس ملک اگر وہ دیکھے گا کہ روز یہاں پر جو ہے ہرتال کوئی کر رہا ہے روز یہاں پر جو ہے وہ اسلحے کے ساتھ لوگ نکل رہے ہیں عدالتوں پر حملے ہو رہے ہیں عدالتوں کے اہاتوں کے ساتھ اور عدالت کے دروازوں کے ساتھ جزیادتی ہو رہی ہے جب یہ تصویریں دنیا میں جاتی ہیں تو پاکستان کا نام روشن نہیں ہوتا یہاں آنے والے لوگ جو ہیں وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں تو یہ خدمت عمران نیازی اس ملک کی کر رہا ہے ہم تو اسے کہیں گے کہ خدا کے لئے اکن کے اکل کے اور ہوش کے ناخن لو اس ملک کا یہاں بسنے والی بائیس تئیس کروڑ عوام کا سوچو تم نے تو ہیلیکوپٹر کے مزے لے لیے نا چار برس تو لے لیے ہیلیکوپٹر کے مزے ہم کہتے رہے ہوای جاز کو ہیلیکوپٹر کے مزے آ گئے ہیں وہ اپنے گھر سے دفتر بھی ہیلیکوپٹر میں جاتا تھا سائیکل تو دور کی بات ہے ہم تو کہتے چھوٹی موٹی ایف ایکس میں چلا جاتا تو ہم کہتے چلو چھوٹی گاڑی میں گیا نہ بابا نہ چھوٹی گاڑی میں نہیں گیا ہیلیکوپٹر میں گیا